بلوک بیس کر رہے ہوتے ہیں کانٹینٹس پہ اور اگر آپ کا کانٹینٹ ہی اچھا نہیں ہے تو بلوکز ہیں وہ ایر ایلیونٹ ہیں تو پھر آپ نے بس ایک ویب سیٹ بنائی ہوئی ہے کہ جو شاید سال میں کوئی بندہ وزٹ کر لے بھول بھلا کے اور پھر ایونچلی اس کو جلدی سے لیو کر کے چلا جائے اور آپ صرف بلوک پبلش کری جا رہے ہیں اور کانٹینٹ لکھی جا رہے ہیں جو نہ کوئی پڑھا ہے نہ اس کا کوئی فائدہ اور ہے تو اس وجہ سے ایک اچھا بلوک بنانے کے لیے آپ کو رچ کانٹینٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو اس سیشن کے اندر میں چند ٹپس آپ کو دوں گا کہ جو آپ کو ہیلپ کریں گی آپ کی بلوک کو مارکٹ کرنے کے اندر یعنی کہ زیادہ سے زیادہ یوزرز کو لانے کے لیے اورگینک طریقے سے سب سے پہلا پوائنٹ بی ریڈر سپیسیفک ریڈر کیا پڑھنا چاہتا ہے اس کو سرچ کیجئے پروپر ریسرچ کے ساتھ بلوکز کو لانچ کریں اور اس کی بیسٹ کے اوپر آپ اپنے کانٹینٹ کو پبلش کریں فر ایکزمپل ایپل نے نیا آئی فون ریلیز کیا اب ایز ای ریڈر میں آئی فون 6 کے بارے میں پڑھنا نہیں چاہتا میں آئی فون 10 کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں یا لیٹس جو بھی آئی فون اس ٹائم کرنٹلی اویلی بیل میں صرف اس کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں تو اگر آپ آئی فون 6 کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے بلوک کے آرٹیکل کے اوپر کوئی ویوز آئیں گے کوئی اس کو پڑھنا پسند کرے گا بلکہ وہ ایک نیگٹیف چیز مانی جاتی ہے کہ بھائی یہ بلوک دیکھو کتنا آؤٹڈیٹڈ ہے اور یہ آئی فون 6 کے بارے میں پبلش کر رہا ہے چیز کو لکھیں تاکہ ریڈرز زیادہ سے زیادہ آپ کی ویب سائٹ پہ آئے سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ میک یور پوسٹ سکینیبل میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ پوائنٹ یہ بہت امپورنٹ پوائنٹ ہے میک یور پوسٹ یا میک اے بلوک پوسٹ سکینیبل جب بھی کوئی ریڈر بلوک پہ جا کر آپ کی ویب سائٹ پہ کوئی آرٹیکل پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے ذرا آپ پروسٹس کو ذہن میں لے کے آئیے اور سوچئے آپ نے بلوک کا نام ٹائپ کیا بلوک پہ آپ لیننگ پیچ پہ پہنچے وہاں ایک آرٹیکل ہے اب آرٹیکل کو آپ نے کیسے پڑھنا شروع کیا آپ آرٹیکل کو کبھی بھی پہلے ورڈ سے آخری ورڈ تک نہیں پڑھتے ہیں This is the beauty of the blog You only scan the article آپ اس کو scroll up scroll down کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اچھا یہ آرٹیکل مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا یہ مجھے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے اور پھر شاید آپ جا کے اس پورے آرٹیکل کو پڑھیں اس لئے جب پہلی چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ you write listicles not articles آپ list oriented articles یا list oriented blogs لکھیں یا جس کے اندرہ different list ہوں For example اکثر آپ بلوک کی post آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ top 10 actors of the world they are top 10 cars of the world top 10 most expensive houses of the world اور اس طرح کی post کے اوپر clicks بہت زیادہ آرہے ہوتے ہیں تو جب بھی کوئی اس post کو scan کر رہا ہوتا ہے تو اس user کے لیے اور reader کے لیے information جو ہے بڑی easily اور openly available ہوتی ہے اس particular interface میں یا اس particular blog کے اوپر تو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے Second use headings rather than paragraphs یا use headings for each paragraph بھی آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ جب بھی آپ نے نیا paragraph لکھنا ہے تو آپ اس کے اوپر ایک heading لکھ دیں scanning کے اندر user کو reader کو بہت مدد دیتی ہے For example میں نے اگر کوئی چیز پڑھ نہیں ہے کسی blog کے بارے میں اس کو scan کیا تو میں صرف heading دیکھ رہا ہوں ابھی فیلال کیونکہ heading ذرا پڑھنا اور دیکھنا آسان ہوتی ہیں تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ اس particular blog میں اس particular article میں کیا میرے لیے کوئی چیز ہے یا میں نے اس کو یہی close کرنا ہے اور چھوڑ کے چلے جانا ہے خالی text form میں اگر آپ paragraph بھڑھ دیں گے تو کوئی اس کو scan نہیں کر سکتا جب کوئی scan نہیں کرے گا تو آپ کی readability کم ہو جائے گی utilize white space ہمیشہ آپ جب بھی کوئی چیز پوست کر رہے ہوتے ہیں ویب سیٹ پر یہ بلوگ کے اوپر تو آپ کے پاس ایک space ہوتی ہے جس کو white space کا نام دیتے ہیں اس کو properly utilize کریں ضروری نہیں کہ آپ بے تہاشا الفاظ بھر دیں ایک ہی page کے اوپر ایک ہی article کے اندر heading use کیجئے pictures کو use کیجئے images کو use کیجئے videos کو use کیجئے کسی کسی جگہ آپ google adwords کی یا adsense کی ads بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کچھ پیسے بھی کما سکیں تو space کو properly utilize کریں اور last کے اندر اپنی post کو scannable بنانے کے لیے جو point ہے وہ ہے کہ use fewer ideas دوستو جب بھی آپ نے کوئی article لکھنا ہے برائے میرے پانی ایک idea پہ ایک article لکھیں بلوگ پہ آپ کے پاس زیادہ ideas ہیں I'm sure کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ideas ہیں آپ different articles لکھیں دن کے اندر پانچ article لکھیں publish کر دیں لیکن ایک idea پہ ایک article ہو تاکہ جب بھی کوئی user اور reader آپ کی بلوگ ویب سیٹ پہ آئے اور scan کرے تو اس کو پتا ہو کہ میں کس بارے میں پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے use fewer ideas اس کے بعد اگلی اگر ہم main point دیکھیں بلوگ کے بارے میں تو وہ ہے کہ use amazing headlines and images جو بہت زیادہ کام آتے ہیں آپ کے بلوگ کی readability کو پڑھانے کی اندر مطلب کہ جب بھی آپ نے جس طرح میں نے بھی پہلے example تھی کہ top most expensive luxury houses of the world اب یہ ایک heading ہے میری طرح ان کا بندہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو پڑھنا چاہے اس چیز کو دیکھنا چاہے اب اگر اپس پہ آپ نے click کیا اور آپ نے نیچے text لکھا ہو ہے تو وہ بھی relevant نہیں ہے تو heading ہو اچھی اور جب آپ اس پہ click کریں تو اندر images ہو میں یہ نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ اس کا owner کون ہے یہ کہاں ایک paragraph کی form میں کون سے ملک کے کون سے شہر میں یہ house بنا ہوا ہے میں سے بھی دیکھنا جاتا ہوں اس کی image کیا ہے اور میبھی اس کی price کیا ہے owner جگہ شگہ میں اتنا زیادہ interested نہیں اسی وجہ سے جب آپ blog لکھ رہے ہیں تو اچھی headings ہو interesting ہو catching heading ہو ایک لفظ blog کی دنیا میں اور earning digital earning کی دنیا میں use ہوتا ہے clickbait کا clickbait کے اوپر اکثر ایسے لوگ ہیں جو اس پہ اگنی نہیں کرتے لیکن clickbait is a reality clickbait سے مراد یہ ہے کہ آپ اس طرح کے headings اور اس طرح کے titles اور اس طرح کی images post کر رہے ہوتے ہیں جس کو پر لوگ click کرنا پسند کرتے ہیں جبکہ content میں در حقیقت وہ چیز شامل نہیں ہوتی آپ نے کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا جو بھی آپ heading use کریں اور image use کریں وہ directly آپ کے article سے relate ہو رہا ہو ریلیٹ blog نہیں ہوگا تو لوگ اس کو چھوڑ چھوڑ کے جائیں گے اور in the future کبھی بھی آپ کے content پر click نہیں کریں گے because they will feel like that particular blog content not a lot of times کیوں کیونکہ اس میں ہوتا keyword planner سے آپ کو پتا لگ رہا ہوگا کہ آج کا لوگ کس بارے میں کتنی research کریں یا search کر رہے تو اس کو دیکھ کر آپ اپنے blogs کو orient کریں point سے جس پہلے میں نے کہا iphone 10 کا زمانہ چل رہا ہے تو لوگ iphone 10 کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کی durability construction کیسی اس کے بارے میں آپ لے سکتے ہیں پرانے content سے دور رہے اور google ad words اس میں آپ کو بہت زیادہ help کر گ اپنے keyword planner کے through دوستو اس session کے اندر میں نے آپ کے ساتھ چند tips کو share کیا جس کے through آپ اپنے blog content rich بنا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ logo تک پہنچ سکتے ہیں organic طریقے سے اور اس طریقے سے آپ کے traffic بھی بڑھ سکتی ہے ان تمام tips کو apply کر کے دیکھیں کہ کیا tips آپ کے blog کے لیے اچھی ہیں اور آپ کو اچھا result لاکے دے سکتی